بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُخْتَارُ النَّصُبُ فِي الْإِسْمِ الْمَذْكُورِ بِالْعَطْفِ نصب مختار ہیں اس میں مذکور میں عطف کی ذریعے سے اے بے سبب عطف جملت جملے کے عطف کی وجہ سے ہوا فیہا جس جملے میں وہ اس میں مذکور ہو علا جملت فعلیت متقدمت اس جملے فعلیہ پر جو مقدم ہو لِالتناسبِ تناسب کیلئے اے لِرعایتِ تناسبِ بَيْنَ الْجُمْلَةِ الْمَاطُوفَةِ وَالْجُمْلَةِ الْمَاطُوفِ عَلَيْهَا جملہِ ماطوفہ اور جملہِ ماطوف علیہ کے درمیان تناسب کی رعایت رکھنے کے لئے فِي قَوْنِهِمَا فِعْلِيَتَيْنِ دونوں کے جملہ فعلیہ ہونے میں نَحْوْ حَرَجْتُ فَازَائِدًا لَقِيْتُهُ وَبَعْدَ حَرْفِ النَّفِيِ یعنی مَا وَلَا وَإِن یہاں سے نصف کے مختار ہونے کا دوسرا موقع بیان کیا ہے یعنی اگر حرف نفی کے بعد اس میں مذکور واقع ہوں تو اس صورت میں بھی نصف مختار ہوگا اس لیے کہ حرف نفی اگر سے اسم پر بھی داخل ہوتا ہے مگر فعل پر اس کا دخول اکثر ہوتا ہے لہٰذا یہاں بھی اس کے فعل پر اکثر داخل ہونے کی وجہ سے اس پر مذکور کو منصوب پڑھیں گے اور حرف نفی سے مراد مَا وَلَا اور اِن ہے لَمْ لَمَّا لَن یہاں پر مراد نہیں ہے اس لیے کہ یہ تینوں فعل مزارے میں عمل کرتے ہیں اس میں عمل نہیں کرتے ہیں اور یہ تینوں حروف لَمْ لَمَّا اور لَن فعل مزارے میں لفظاً عمل کرتے ہیں بس ان تین حروف کے بعد یقینی طور پر فعل مزارے کو ذکر کرنا پڑے گا تقدیراً عمل نہیں کرتے کہ فعل مزارے موجود نہ ہو یہ تب بھی عمل کر سکے بلکہ اگر ان کا معمول فعل مزارے موجود ہوگا تو یہ عمل کریں گے ورنہ نہیں لہٰذا ان تین حروف کے بعد اس میں مذکور مَا اُزْ مِنَا عامل ہو الٰشاریتِ تفسیر کی بنا پر تب منصوب ہوگا جب فعل مزارے لفظوں میں موجود ہو بخلاف مَا لَا اور اِن کے کہ ان کے بعد اس میں مذکور کو نصب دینے والا فعل مقدر بھی مانا جا سکتا ہے پس مَا زَائِدًا زَرَبْتُو یہ کہنا تو ٹھیک ہے لیکن لَمْ زَائِدًا عَذْرِبُو یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ لَمْ لَمَّا اور لَنْ یہ عامل ضعیف ہیں ایک تو یہ صرف فعل مزارے میں عمل کرتے ہیں اور کسی چیز میں عمل نہیں کرتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ فعل مزارے میں بھی اس وقت عمل کرتے ہیں کہ جب فعل مزارے لفظوں میں موجود ہوں اگر فعل مزارے لفظوں میں موجود نہ ہوں بلکہ مقدر و تو بھی یہ عمل نہیں کرتے وَبَادَ حَرْفِ النَّفِي یعنی مَا وَلَا وَإِن وَلَيْسَ لَمْ اور لَمَّا اور لَنْ لَمْ لَمَّا اور لَنْ مراد نہیں ہے مِنْحَادِ حِلْجُمْلَتِ ان میں سے اِذِهِ عَامِلَةٌ فِي الْمُزارے کیونکہ یہ مزارے پر داخل ہوتے ہیں وَلَا يُقَدَّرُ مَعْمُولُهَا اور اس کے معمول کو مقدر نہیں کیا جا سکتا لِذُو فِيهَا فِي الْمَلِ عَمَلِ عَمَلِ میں ضعیف ہونے کی وجہ سے جیسے کہ مَا زَيْدًا زَرَبْتُهُ وَلَا زَيْدًا زَرَبْتُهُ وَإِن زَيْدًا زَرَبْتُهُ إِلَّا تَعْدِيبًا تو یہاں پر اس میں مذکور زَيْدًا ان کے بعد واقع ہیں اور اس مثال میں لا کے بعد واقع ہیں اور پہلی مثال میں ماں کے بعد واقع ہیں تو یہاں پر نصب مختار ہیں اگرچہ رفع بھی پڑھ سکتے ہیں وَبَعْدَ حَرْفِ الْاستِفْحَامِ اور حرفِ استِفْحَامِ کے بعد نَهُ عَزَيْدًا زَرَبْتَهُ وَإِنَّمَا قَالَ حَرْفُ الْاستِفْحَامِ حَرْفُ الْاستِفْحَامِ کہا ہے لَأَنَّهُ يُخْتَارُ الْرَفْعُ فِي اسمِ الْاستِفْحَامِ کیونکہ اسمِ استِفْحَامِ میں رفع مختار ہیں مثل من اکرمتہو وَلَمْ يَقُلْ حَمْزَةُ الْاستِفْحَامِ اور حمزَةُ الْاستِفْحَامِ بھی نہیں کہا ہے لِيَشْمَلَ مثل حَل زَيْدًا زَرَبْتَهُ تاکہ یہ مثال شامل ہو جائیں فَإِنَّهُ يَجُوزُ کیونکہ یہ جائز ہیں وَإِنِ اسْتَقْبَحْنُ نُحَاتُ اگرچہ نحوی حضرات نے اس کو کبیح قرار دیا ہے لِقْتِضَاءِ حَلْ لَوْزَ الْفَعِلِ حَلْ کے اکتِضاء کی وجہ سے فَعِلْ کے لفظ کا یعنی حل تقاضہ کرتا ہے فَعِلْ کے لفظ کا لِأَنَّهُ بِمَعْنَا قَدْ فِعِلْ اَسْلِ کیونکہ حل جو ہے یہ قَدْ کے معنے میں ہے اصل میں فَلَا يَكْفِي فِيهِ تَقْدِیرُ الْفَعِلِ پس کافی نہیں ہے اس میں فَعِلْ کو مقدر کرنا وَمِثْلُ أَمَّا مَا غَيْرِ الطَّلَبِ اِذَا یہاں سے مصنف رفع کے مختار ہونے کی تیسری صورت بیان فرما رہے ہیں کہ اس میں مذکور پر اضاء مفاجاتیہ داخل ہو جائیں جو اچانک کا معنی دیتا ہے یہ بھی رفع کا اقوى کاری نہ ہے اس کے مثال ہے خَرَجِتُ فَعِذَا زَيْدُنْ يَذْرِبُهُ اَمْرُنْ تو یہاں پر زَيْدُنْ میں رفع مختار ہیں کیونکہ اِذَا کے بعدوں واقع ہیں کیونکہ یہاں پر جو اِذَا ہیں یہ اِذَا مفاجاتیہ ہیں یہ اکثر جملہ اسمیہ پر ہی داخل ہوتا ہے پس اِذَا جملہ اسمیہ زَيْدُنْ يَذْرِبُهُ اَمْرَنْ پر داخل ہونا اس بات کا سب سے اقوى کاری نہ ہے کہ زَيْدُنْ میں رفع مختار ہیں نیز اسم سلامتی عن الحضب بھی ہے لہذا اِذَا مفاجاتیہ داخل ہونے کی صورت میں بھی اسم مذکور پر رفع مختار قرار دیا جائے گا وَمِسْلُ اَمَّا مَا غَيْرِ طَلَبِ اِذَا اس عبارت کے ذریعے سے شارعہ یہ وضاحت کر رہے ہیں کہ جس طرح رفع کی دوسری صورت تھی جس میں اسم مذکور پر اممہ داخل تھا اور فعل طلب پر دلالت نہیں کرتا تھا اور وہاں پر رفع کا کرینہ مرجحہ اقوى تھا یہ صورت مذکور ہے یعنی اِذَا مفاجاتیہ بھی اسی طرح ہیں اسمی بھی رفع کا کرینہ مرجحہ اور اقوى ہیں وَمِسْلُ اَمَّا مَا غَيْرِ طَلَبِ اِذَا اَمَّا مَا غَيْرِ طَلَبِ کی طرح اِذَا بھی ہیں الواقع على الاسم المذکور شارعہ اس عبارت کے ذریعے سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ مطلق اِذَا کے بعد رفع پڑھنا مختار نہیں ہے بلکہ رفع وہاں مختار ہیں جہاں اِذَا اسم مذکور پر داخل ہو اصل بات اسم مذکور مَا اُذْمِرَ عَامِلُ ہو کی ہو رہی ہے اگر ویسی ہی کلام میں اِذَا آ جائیں تو اس کے بعد رفع پڑھنا مختار نہیں ہوگا لِلْمُفَاجَاتِ فِي قَوْنِهِ مِنْ اَقْوَى قَرَائِنِ الرَّفْعِ یہاں سے شارعہ نے یہ بیان کیا ہے کہ اسم مذکور پر اِذَا مفاجتیہ کا داخل ہونا رفع کے اقوى قرائن میں سے ہیں کیونکہ اِذَا کے بعد اکثر و بشتر رفع ہی ہوتا ہے اسی وجہ سے یہ قارینہ مرجحہ ہے نیز اِذمِ سلامتی عن الحضب بھی ہے لیکن نصب کا جو قارینہ ہے وہ یہ ہے کہ زیدن میں یہ احتمال ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ مَا اُذْمِرَ عَامِلُ ہو کے قبیل سے ہو فَإِنَّ الْمُقْتَارَ فِيهِ فِيهِ الرَّفْعُ اس میں رفع مختار ہیں زیدن پر رفع پڑھنا مختار ہیں کیوں؟ فَإِنَّ اِذَا لِلْمُفَاجَاتِ کیونکہ وہ اِذَا جو مفاجات کے لیے ہو لَا تَدْخُلُ إِلَّا عَلَى الْجُمْلَةِ الْإِسْمِيَةِ غَالِبًا نہیں داخل ہوتا مگر جملہ اسمیہ پر غالب طور پر وَمَا وَقَعْ فِي بَعْضِ الظُّرُوفِ مِنْ أَنَّ اِذَا لِلْمُفَاجَاتِ يَلْزَمُ بَعْدَهَ الْإِسْمِيَةُ شارح اس عبارت میں یہ وضاحت کر رہے ہیں کہ ظروف کی بیس میں جو کہا ہے اِذَا لِلْمُفَاجَاتِ تَلْزَمُ بَعْدَهَ الْإِسْمِيَةُ کہ اِذَا مُفاجَاتیہ کے بعد جملہ اسمیہ لازمی ہوتا ہے اس سے مراد غلبہ وقو ہے جس طرح یہاں اِذَا لِلْمُفَاجَاتِ میں لَا تَدْخُلُ إِلَّا عَلَى الْجُمْلَةِ الْإِسْمِيَةِ غَالِبًا اِذَا کے بعد جملہ اسمیہ کا غالب وقو مراد ہے ظروف کی بیس میں جو لزم کہا ہے اس سے بھی غلبہ وقو مراد ہے لہٰذا اس میں کوئی تعارض نہیں ہے وَمَا وَقَعْ جو واقع ہیں فی بحثِ ظروفیں ظروف کی بیس میں من وَبَاتَ اَنَّ اِذَا لِلْمُفَاجَاتِ کہ اِذَا مُفَاجَاتِیہ جو ہیں يَلْزَمُ بَعْدَهَ الْإِسْمِيَةُ اس کے ماباد کے لئے لازم ہے کہ وہ جملہ اسمیہ ہو فَالْمُرَادُ بِلُزُومِ الْإِسْمِيَةِ پس لُزُومِ اسمیہ سے مراد جو ہیں غَلْبَتُ وَقُوعِهَا جملہ اسمیہ کے وقوع کا غلبہ ہے بعدہ اِذَا کے بعد فَلَا تَنَاقُزًا پس کوئی تناقض نہیں ہے وَيُخْتَارُ النَّسَوُ فِي الْإِسْمِيَةِ مَذْكُورِ بِالْعَطْفِ مُسَنِّفُ وَالْرَفَقِ مُخْتَارِ صورتوں سے جب فار ہوا تو اب بیان کر رہے ہیں ان صورتوں کو جس میں نصب مختار ہیں نصب مختار کی پہلی صورت یہ ہیں کہ اسم مذکور جس جملے میں واقع ہو اس کا عطف اس سے پہلے والے جملے فیلیا پر ہو تو اس صورت میں نصب مختار ہوگا تاکہ ماتوب اور ماتوب والے کے درمیان تناسب برقرار رہے جیسے خارجتو فَزَائِدًا لَقِيتُو یہاں پر زائدن پر جب نصب پڑھیں گے تو زائدن سے پہلے جملہ فیلیا کو مقدر نکالیں گے تو ماتوب اور ماتوب والے دونوں جملہ فیلیا ہوں گے اور دونوں میں مناسبت ہوگی کہ ماتوب اور ماتوب والے دونوں جملہ فیلیا ہوں گے اور اگر زائد پر رفع پڑھا جائے اس کو زائدن پڑھا جائے تو ماتوب والے جملہ فیلیا اور ماتوب جملہ اسمیا ہوگا اس صورت میں دونوں جملوں میں مناسبت نہیں ہوگی اس لئے نصب کو ترجید دی جائے گی تاہم اس میں رفع بھی جائز ہوگا وَيُغْتَارُ النَّصَبُ فِي الْإِسْمِ الْمَذْكُورِ بِالْعَطْفِ عَطَفْ کے ذریعے سے اس میں مذکور میں نصب مختار ہوگا اَيْ بِسَبَبِ عَطْفِ جُمْلَةٍ هُوَ فِيهَا اس جملے کے عطف کی وجہ سے جس میں وہ اسم مذکور ہیں اَلَا جُمْلَةٍ فِعْلِيَةٍ مُتَقَدِّمَةٍ اس جملے فعلیہ پر عطف کے ذریعے سے جو مقدم ہیں لِلْتَنَاصُبِ تَنَاصُبِ کیلئے اَيْ لِرْعَایتِ تَنَاصُبِ بَيْنَ الْجُمْلَةِ الْمَاطُوفَةِ وَالْجُمْلَةِ الْمَاطُوفِ عَلَيْهَا جملہِ مَاطُوفَةَ اور جملہِ مَاطُوفُ عَلَيْهَا کہ درمیان تناسب کی رعایت رکھنے کے لئے فِي قَوْنِهِمَا فَعْلِيَتَيْنِ دُونُو کے جملہ فعلیہ ہونے میں نَحْوُ حَرَجْتُ فَزَيْدًا لَقِيْتُهُ تو یہاں پر عبارت بھی بنجھے گی خَرَجْتُ فَلَقِيْتُ زَيْدًا لَقِيْتُهُ وَبَعْدَ حَرْفِ الْإِسْتِفَحَامِ یہاں سے مصنف نصب کے مختار ہونے کا تیسرا مقام بیان کر رہے ہیں کہ اس میں مذکور حرف استفہام کے بعد واقع ہو تو اس میں مذکور پر نصب مختار ہوگا جیسے عَزَيْدًا زَرَبْتَهُ اس میں لفظ زَيْد حرف استفہام کے بعد واقع ہیں عَصَلْ مِتَا عَزَرَبْتَ زَيْدًا زَرَبْتَهُ اس کی وجہ یہ ہے کہ استفہام کا تعلق فیل سے ہوتا ہے اور جیسے نفی کا تعلق فیل سے ہوتا ہے تو جو دلیل نفی کی ہے وہی دلیل استفہام کی ہے دونوں کی مشترکہ دلیلیں ہیں کہ جس طرح شرط کا تعلق فیل سے ہوتا ہے اسی طرح نفی اور استفہام کا تعلق بھی فیل سے ہوتا ہے نفی ہمیشہ فیل پر ہی داخل ہوتی ہے تو استفہام ہی ہمیشہ فیل ہی سے متعلق ہوگا اسم سے متعلق نہیں ہوگا لہٰذا اس صورت میں نصب ہی مختار ہوگا کیونکہ فعل کو مقدر مانا جائے گا وَإِنَّمَا قَالَ حَرَفُ الْإِسْتِفْحَامِ یہاں حرف کہنی کی وجہ بتا رہے ہیں کہ ماتن نے حرف الْإِسْتِفْحَامِ کہا ہے مطلق استفحام یا اسمِ استفحام نہیں کہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں صرف حرف استفحام ہی مراد ہے اسمِ استفحام مراد نہیں ہے کیونکہ اگر مذکورہ اسم اسمِ استفحام ہوگا یعنی خود مذکورہ اسم اسمِ استفحام ہو تو اس کے بعد رفع مختار ہوگا جیسے من اکرمتہ ہو تو یہاں پر من اسمِ استفحام بھی ہے اور اسمِ مذکور بھی ہے یعنی اسمِ مذکورہ معنی استفحام کو متضمن ہے تو اس صورت میں رفع مختار ہوگا لیکن اگر من کے بعد یا اسمِ استفحام کی دوسری مثال ہے اگر ایسی مثال ہو تو وہاں پر ماتا کے بعد جو زیدن کا لفظ ہے وہاں پر نسب مختار ہوگا لیکن رفع تب مختار ہے کہ جب خود اسمِ استفحام اسمِ مذکورہ معنی استفحام کو متضمن ہو اسمِ مذکورہ معنی استفحام کو متضمن ہو تو یہاں پر من اسمِ مذکور بھی ہے اور معنی استفحام کو متضمن ہے لہذا یہاں پر رفع مختار ہوگا لیکن اگر اسمِ استفحام کے بعد اسمِ مذکور لفظوں میں موجود ہو تو پیرا نسب مختار ہوگا رفع مختار نہیں ہوگا لئنہو یختار رفع فی اسمِ استفحام ہے کیونکہ اسمِ استفحامِ رفع مختار ہے مثلو من اکرمتو وَلَمْ يَقُلْ حَمْزَةُ الْاستِفْحَامِ یہاں سے پیر ایک سوال ہوتا ہے کہ حرفِ استفحام کہا ہے حمزہِ استفحام نہیں کہا ہے تو یہ کیوں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر حمزہِ استفحام کہتے تو حل ان کو شامل نہ ہوتا تو حل اور حمزہ دونوں کو شامل کرنے کے لئے حرفِ استفحام کہا ہے تاکہ حل بھی حل اور حمزہ دونوں شامل ہو جائیں وَلَمْ يَقُلْ حَمْزَةُ الْاستِفْحَامِ حمزہِ استفحام نہیں کہا ہے لِيَشْمَلَ مِثْلُ حَلْ زَائِدًا ظَرَبْتَو تاکہ یہ مثال شامل ہو جائیں اس میں فَإِنَّهُ يَجُوزُ یہ مثال جائز ہیں وَإِنْ اِسْتَقْبَحَهُ النُّهَاتُ اگرچہ نحوی حضرات نے اس کو قبیح قرار دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حل کے بعد جو فیل ہیں وہ لفظوں میں ہونا چاہیے مقدر نہیں ہو سکتا کیونکہ حل قد کی طرح ہے اور قد کے بعد فیل مقدر نہیں ہوتا بلکہ مذکور ہی ہوتا ہے قد خود تو مقدر ہو سکتا ہے لیکن قد کے بعد فیل مقدر نہیں ہو سکتا تو اسی طرح حل کے بعد بھی فیل مقدر نہیں ہو سکتا اس وجہ سے بعض نحوی حضرات نے اس کو قبیح قرار دیا ہے کہ حل لائیں اور اس کے بعد فیل نہ لائیں یہ بہتر نہیں ہے لیکن جائز ہیں وَإِنْ اِسْتَقْبَحَهُ النُّهَاتُ اگرچہ نحوی حضرات نے اس کو قبیح قرار دیا ہے لِقْتِضَاءِ حَل حل کے اقتِضاء کی وجہ سے لفظ الفیل فیل کے لفظ کو لَأَنَّهُ بِمَعْنَا قَدْ فِي الْأَصْلِ کیونکہ اصل میں حل قط کے معنے میں ہے فَلَا يَكْفِي فِيهِ تَقْدِیرُ الْفِعْلِ پس کافی نہیں ہے فِل کو مقدر کرنا اس میں آج ہم نے پڑھا ہے وَمِثْلُ أَمَّا مَا غَيْرِ طَلَبِ سے لے کر تَقْدِیرُ الْفِعْلِ تَقْ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ تَعَالَ وَرَكَاتُهُ